جب بغوان شرام چندرہ جی چودہ ورش کے بنواس کے پسچات آیدیا لوٹے تب ایک شب مورت میں راجعہ بشیک کارکرم کا آیدین ہوا اس شبہ او سر پر پوری آیدیا نگری سجائی گئی تھی ودی پور وقت پربو شرام چندرہ جی کا راجعہ بشیک ہوا چاروں اور خوشیاں ہی خوشیاں تھی آنن کا وطا ورن تھا اپنے پربو کو سندر سیاں سن پر وراجمان دیکھ کر ویبیشن جو کی اسی سباہ میں بیٹھے تھے بہتی پرسنتہ سے اٹھے اور بہو ملیہ رتنوں کی ایک مالہ ہاتھ میں اٹھا لی وہ اس مالہ کو اس شبہ او سر پر بھیٹ کرنے کے لئے لائے تھے اس کی چمک بہتی تیز تھی ویبیشن نے وہ مالہ ماتہ سیتہ جی کے گلے میں ڈال دی ادھر مہرانی جان کیجی رگنات جی کی اور دیکھ کر مسکرائی مانو کی جیسا پوچھ رہے تھے اپنے سوامی سے کہ یہ مالہ کس کو دوں رگنات جی کہتے ہیں پھر یہ آپ کی اچھا ہے جسے بھی دے دیجئے یہ وچند سن کر سیتہ جی نے اس مالہ کو گلے سے اتارا اور من میں وچار کر پون ستھ ہنمان جی کی اور دیکھا کرپہ درشتی دیکھ ہنمان جی ہردے میں پرپولی تھو اٹھے اور انہوں نے دنوت پرنام کیا آگیا پاکر جب اٹھے تو ماتہ سیتہ جی نے وہی بہو مولی رتنوں کی مالہ مہاویر جی کے گلے میں ڈال دی بہو مولی رتنوں کی مالہ پاکر تو ہنمان جی اتی پرسن ہوئے اور من میں وچارنے لگے کہ اس مالہ میں اوشہ ہی کوئی وہ شیش گھنوں گا پرمانند پریم رس میں سرابور ہو کر وہ مالہ کے ایک ایک رتن کو بڑے دیان سے دیکھنے لگے پرند پرکاش کے اترکت اس میں کچھ بھی نہیں تھا وہ جس وستو کو دیکھنا چاہتے تھے وہ اس میں دکھائی نہیں دی پھر سوچنے لگے کہ میری من بھاؤنی وستو ان رتنوں کے باہر تو دکھائی نہیں دی کہ جس سے میرا من لگی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی سار ہو ایسا من میں وچار کر کے انہوں نے ایک رتن توڑا اور اس کے بیچ میں دیکھنے لگے یہ سب دیکھ کر لوگ بہت ہی آسچرے میں پڑ گئے جب ہنمان جی کو اس رتن کے اندر بھی ان کی من باؤنی وستو دکھائی نے دی تو انہوں نے دوسرا رتن توڑا پرندو اسے بھی اثار جان کر پھیک دیا اسی برخار کرتے کرتے ایک ایک کر کے سب رتنوں کو توڑنے لگے دیکھنے والے لوگ تو بہت ہی دکھی ہو گئے من ہی من کہنے لگے کہ جو کوئی عدیقاری نہ ہو تو اس کو ایسی وستو دینا بھی اچھت نہیں ہوتا انہ تھا یہی دشا ہوتی ہے جو ہنمان کے ہاتھوں وہ مولے رتنوں کی ہو رہی ہے اب اس صبح میں ایک راجہ بھی تھا جو یہ سب دیکھ رہا تھا یہ سب دیکھ کر اس سے رہا نہیں گیا اٹھا اور کہنے لگا کہے ماور اب یہ کیا کر رہے ہو اب بدیمان ہو کر بھی اس سندر رتن مالا کو کیوں توڑ رہے ہو اس راجہ کی یہ بات سنتے ہی انمان جی کہنے لگے راجن میں اس مالا میں اپنے پربو کے نام کو دیکھ رہا ہوں میں اس کے سوروب کو ڈونڈ رہا ہوں پرنت وہ رام نام تو اس میں مجھے دکھائی نہیں دے رہا اسی کارن رتنوں کو توڑ رہا ہوں اور پھیک رہا ہوں پھر ایک اور راجہ کہنے لگا کہ ہم نے تو آس تک سب وسطوں میں رام کا نام تو کہیں نہیں سنا ہنوان جی کہنے لگے جس میں رام کا نام نہیں وہ وسط تو کسی بھی کام کی نہیں راجہ کہتا ہے اے ہنوان آپ کے کہن ساریدی سب وسطوں میں رام کا نام ہوتا پھر تو آپ کے شریر میں بھی رام کا نام ہوگا یا سنتے ہی ہنوان جی کہنے لگے کہ مجھے ایسا وشواس ہے کہ میرے شریر میں رام کا نام آوش ہے ہی ہے اتنا کہتے ہی انہوں نے اپنے ناکھونوں سے اپنی شاتی کو ودرن کر دیا ایک ایک روم میں رام نام کا اچارن ہو رہا تھا جتنے استان میں ایک روم ہوتا ہے اتنا استان بھی رام نام سے کھالی نہ تھا سب استانوں میں رام کا نام لکھا ہوا تھا یہ دیکھ کر سب لوگ آسچرہ چکی تو ہو گئے تب رغنات جی کی کرپہ درشتی ہنوان پر پڑی اور ان کا شریر وجر کے سمان ہو گیا ہردے میں پلکت نیتروں میں جل بھر کر بغوانچی رام جی ترن تھی سندر سیاستن سے اٹھے اور ہنوان جی کو اپنے ہردے سے لگا لیا تبیعہ کاش سے پھولوں کی ورشہ ہوئی اور جے جے کار شبد گونج اٹھا گرمکھوں بچاروانوں کی درشتی میں سنساری رتنا تچھے ہوتے ہیں واسطوں میں جو رتنا انمول ہیں امر ہیں وہ کیول اور کیول پربو کا نام ہیں اور اس کی مہتہ کیول اور کیول پربو کے پیارے ہی جانتے ہیں اس لئے ہمارے ہردے سمرات بکت وچسل نام بھکتی کے داتا شری پنچم پاچھے گروہ مہراجی نے اپنے پاون وچنوں میں ابدیش دیا ہے کہ نام رتن جن پائیا سو جن بھے نیحال بندن چھوٹا کرم کا سکھی بیتی ہکال وچار وانوں کو ہی نام روپی امر رتنا کی پرابتی ہوتی ہیں جسے پا کر وہ واسطوک ارثوں میں دنوان بن جاتے ہیں وہ اس لوک میں بھی سکھی رہتے ہیں اور ان کا نستار بھی ہو جاتا ہے عام دنیا دار کی نجر سے تو رتنا نو پرکار کے ہوتے ہیں مانک ہیرہ موتی نیلم پرنا پکھراج مونگا گومید اور لہ سونیا پرنتو ان میں سے کوئی بھی رتنا ایسا رتنا نہیں ہے جو بہو مولیہ ہونے کے ساتھ ساتھ شاشوت ہو امر ہو جس کا ناش نہ ہو سکتا ہو ایسا کوئی رتنا ہے ایسا درلو رتنا تو ایک ہی ہے جو مہا پروشوں کی درشتی میں واسطوک رتنا ہے ست پروش شریف گروہ رامداز جی مہارات جی اپنے ستے وچنوں میں اسی امر رتنا کا واسطوک بوت کراتے ہو لکھ کرتے ہیں کہ نام امولک رتنا ہے پورے ستگرو پاسی کہ وہ انمول رتنا پربو پرماتمہ کا نام ہے مہا پروشوں نے عصیم کرپا کرتے ہوئے یہاں یہ بھی بتلا دیا کہ یہ وشیش پرکار کا انمول اور امر رتنا پورن ستگرو کے پاسی ہے سنت مہا پروشوں نے ویبے نے پرکار سے نام کی مہمہ کا گائن کیا ہے انہوں نے اپنے انوبہ اپنی وانیوں میں لکھ دیئے ہیں جیسے کی پرم سنت شریف کبیر صاحب جی کتھن کرتے ہیں کہ کبیر سب جب نردنا دنوانتا نہیں گوئے دنوانتا سوئی جانیے ستنام ادن ہوئے کہ مہا پروشوں کی درشتی میں سنسار کے دنپدارتوں سے سمپن ویقتی بھی نردن ہے ان کے انسار تو جسے ستنام کی پرابتی ہو گئی ہیں کہ ول اسی کو ہی سئی معنی میں دنوان سمجھنا چاہیے جگ کا جینا ہے بلا جب لگی ہردے نام نام بنا جگ جیونا سو دادو کس کام سنت دادو دیال جی کے وچنانو سر سنسار میں اسی کا جیون سریشت ہے جس کے ہردے میں پربو نام کا واس ہے اس نام روپی عمر رتنے کی پرابتی کی بنا تو منشق جیون ہی ویرت ہے پریمیوں جسے سنت ستگرو کے چرنوں کا اوٹ آسرا ہے کہ ولنی کا ہی بروسہ ہے اور اپنے عشت دیر ستگرو کے چرنوں میں جس کا چت جڑا ہوا ہے جس کے ہردے میں ستگرو کا دھیان بس گیا ہے سنت ستگرو صدا ان کے ساتھ ہے اور صدا ان کے رکھشک تتہ سہائی ہیں ستگرو کا دھیانی جیو کا سچا سنگی اور ساتھی ہیں یہی اس لوک میں بھی تتہ پر لوک میں بھی رکھشک ہیں یہی دھیانی سب سکھوں کی کھان ہے جدی ستگرو کا دھیان ساتھ ہے تو کوئی بھی جیو کا بالباقہ بھی نہیں کر سکتا اس لئے گرمکوں کا یہ پرم دھرم ہے کہ ستگرو کے چرنوں میں پوتر پریم کا سنبند استعپد کر آنٹھوں پہر ستگرو کا دھیان ہی ہردے میں بس آئیں کال تتہ دھرم راج کے بحث سے مکت ہو کر جیون کا سر وہ چلاپ راب کرتے ہوئے اپنے جیون کو سفن بنائیں